ایکسپرس نیوز ہر خبر پر نظر فرانس سپین جیسے دیشوں میں اسے اب کا حد تابو سے باہر ہو رہا ہے دنیا میں سنکرمیت لوگوں کی سنکیہ لاکھوں میں ہو گئی ہے اس سے مرنے والوں کی سنکیہ بھی ایک لاکھ کے پار ہو گئی ہے ابھی تک اس سے کوئی بھی اثر دار اپچار سامنے نہیں آیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری سرکان نے تین مہی تک لوگڈاؤن بڑھا دیا ہے لوگڈاؤن کا یہ دوسرا چرن پورے دیش کے لیے دیش میں ایک ایک ناغرک کیلئے بہت ہی مہت دکھنے اس لوگڈاؤن میں ہمیں کرونا کو کابو کرنا ہی ہوگا تین سپتہ کے لوگڈاؤن نے ہمارے سامنے انیک اٹھنائیاں پیدا کی ہیں ہمارا ساماجیک جیمت رک گیا ہے ہمارا آنا جانا رک گیا ہے اُدھیوک بیپار بند ہو گئے ہیں لوگ کے سامنے روزی روٹی کے سنکٹ پیدا ہوا ہے کمجور بارو پر بھاری مار پڑ رہی ہے لیکن مانوشہ کا جیمان ان سب سے بڑھا ہے جان ہے تو جہان ہے جب جیمان نہیں ہے گا تب ہی سارے کی اکل آپ چلیں گے اس لیے پرات مکتہ مانوشہ کا جیمان بچانے کی ہے جو لوگڈاؤن بڑھا گیا ہے اس میں لوگوں کی پریشانیاں بڑھے گی ہمیں پریشانیوں کو سہنا پڑے گا کٹنائیوں کو سامنا کرنا پڑے گا جندگی بچانے کے لیے ان کٹنائیوں کو سہنا ہی ایک مات اپائے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر لگ ڈاؤں لاغوں نہیں کرتے تو ہمارے یہ حالت بہت ہی بڑے ہوتے ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کرنا کے برود لڑائی صرف سرکار کی لڑائی نہیں ہے یہ سمپورن منوش جاتی کی لڑائی ہے منوش جاتی کے ہر صدسر کی لڑائی ہے ہماری اور آپ کی لڑائی ہے اس لڑائی میں ہر ویکتی سپاہی ہے ہر ویکتی کوئی نہ کوئی جمعہ داری ہے ہر ویکتی کوئی نہ کوئی بھومکہ ہے اگر ہم سب یہ مان لیں گے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ سرکار کو کرنا ہے اسپطالہ اور ڈاکٹروں کو کرنا ہے پولیس اور پرشاشن کو کرنا ہے تو یقین مانیے کہ ہم کرونا کے برود لڑائی ہار جائیں گے اگر ہمیں کرونا کو ہرانا ہے تو ہمیں بھی سوین کو ایک سپاہی ماننا ہوگا ہم جہاں بھی جیسے ہیں وہاں اپنی بھومی کا نبھانی ہوگی اگر ہمیں تھوڑی کٹنا ہی ہو رہی ہے یہ کٹنا ہی ہمیں سہنی ہوگی ایک بڑی بیپدہ کو ٹالنے کے لیے چھوٹی کٹنا ہی کو سہنے میں ہی سمجھداری ہے یہ بہت کٹن دور ہے انسان خطرے میں ہے انسانیت خطرے میں ہے میں سب ہی ساپیل کرتا ہوں کہ کورونا کے خطرے کیوں سمجھیں آپ کا چاہے کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی زمبردائے ہو کوئی بھی مجھے ہو سب کو ان کے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے اس سمیں ہم سب کا مجھب انسانیت ہی ہونا چاہیے انسانوں بچانا ہونا چاہیے لوگ ڈاون کے دوران گھر میں رہے سرگاہ جو بھی دشاہ ندر جاری کر رہی ہے اس کا قرائی سے پادن کریں ڈاکٹر نرس پولیس پرشاکشن کے لوگ آگے رہ کر کورونا سے لڑ رہے ہیں یہ ہمارے جیمن بچانے کے لیے اپنا جیمن داؤں پر لگا رہے ہیں ساتھ دیں تان من دھن سے ساتھ دیں ہم سوشل ڈسٹنسیگ کا پالن کریں لیکن ایموشنل ڈسٹنسیگ نہ ہونے دیں ٹیلی فون ایموشنل ڈسٹنسیگ نہ ہونے دیں اپنوں سے سمپل بنایا رکھیں بھاؤنا ہے بہت بڑا سمپل ہوتی ہے ہم سارے دیش پرشی بھاؤنات مکتہ کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے مدادگار بننے کی کوشش کریں اسی میں ہم سب کی سرکچہ ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے جب ہم کرونا کو ہرا دیں گے تو جندگی نئی شروعات کریں گے سب مل جل کر ایک دوسرے ساتھ دیں گے اور پہلے سے بھی مجبود بھارت کا نرمان کریں گے جائے بھارت جائے بھارت آپ کے ہی تشیر سارا پنام